اسلام علیکم جی تیونیزیا کی دوبارہ سے تھوڑا سا ٹاپک اٹھ گیا ہے میں نہیں چاہ رہا تک یہ دوبارہ سے اٹھ جائے لیکن ابھی پر سے اکڑا ہو گیا ہے تو میں ایک اور فالو اپ ویڈیو بنا رہا ہوں اس حوالے سے جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ امبیزڈر کی کال کے حوالے سے اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دونوں چیزیں وہ کروں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یعنی کی میرے ساتھ وہاں ہوا کیا تھا شارٹ انداز میں بتاؤ ہوں گا اور یہ جو امبیزڈر نے کال کیا ہے اور ویڈیو کیو میں نے ریموڈ کیا پچھلی والی وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے کیونکہ ابھی دیسنٹ والی ویڈیو پہ بہت سارے لوگوں نے تو اپریشیئٹ کیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے بلکہ کافی سارے لوگوں نے کومنٹ کیا کہ آپ نے ویڈیو کیو ڈیلیٹ کی ہے اور ان کو ڈسپوائنٹمنٹ ملی ہے اس سے ہمیں مجھے ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنا چاہیے تب بلکہ بہت سارے لو اپریشیئٹ کو بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کتنے پیسے ملے ہیں ویڈیو ریموڈ کرنے کے لیے یا جو ہے مجھے جو ہے میں دباؤ میں آ گیا ہوں میں ڈر گیا ہوں یہ کیا ہو گیا کہ میں خوش ہو گیا امبیزڈر نے مجھے کال کی ہے تو میں خوش ہو گیا اور پر میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے تو ان سارے چیزوں کا بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور پچھلی ویڈیو جو ہے وہ تیس منٹ کی تھی جو میں نے ویڈیو ر کی ہے یا ریموڈ کی ہے یا ہائٹ کی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ اسے ویڈیو ابھی بھی موجود ہیں لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے جس ٹرائد تو وہ ویڈیو لانتی تھی تیس منٹ کی تھی تو ابھی میں شوہ چھوڑ انداز میں آپ کو بتا ہوں کہ ہوا یہ کہ میں مروکو گیا تھا مروکو سے یہ نوومبر کی بات ہے میں مروکو گیا تھا مروکو سے میں تینیسی آیا تو وہاں پہ ہرپورٹ پہ مجھے روک لیا گیا امیگریشن والوں نے مجھ سے عجیب عجیب قسم کے سوالات کی اور مجھے پانچ چھ گھنڈے تک وہاں پر بٹائے رکھا صرف اس وجہ سے کیونکہ میرا ابن نے ان کو ترکش پاسپورٹ دکھایا تھا تو انہوں نے اس پر دیکھا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں کیونکہ پلیس اور برت لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ پر تو مجھے کلیرلی لگا کہ انہوں نے صرف اس بیس پر مجھے سائٹ پر کر کے وہاں پر ویسے ہی بٹا رکھا تھا یعنی کہ نہ کوئی سوال نہ کوئی چواب نہ کوئی کوئیسٹن بس ایسے ہی انہوں نے مجھے بٹائے رکھا تھا تو یہ ہوا تھا جی پانچ چھ گھنڈے وہاں پر مجھے خواری آپ کے لئے زلالت ہوئی تھی ائرپورٹ پر اور مجھے پھر بعد میں کوویٹ بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا ٹراؤما اور سٹریس اور ڈپریشن ملی تھی اس ٹرپ کی وجہ سے تو میں اس وجہ سے میں جب واپس آیا تو پھر میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے اپلوٹ کے اپنا ایکسپرینس میں نے تفصیل کے ساتھ شیئر کیا تو پھر پتہ چلا کہ بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح واقعات ہو چکے ہیں انڈین ولوگرز کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کی وجہ سے اویرنس بڑی تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ٹرپس بھی کینسل کیے جو پاکستان اوریجن لوگ تھے یو ایس، کینیڈا، ڈینمارک وغیرہ، یو کے وغیرہ سے تو ایک اچھا رسپونس آیا اس ویڈیو پر لوگوں کا اور میں پرسنلی کوئی اسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کمپلین آفیشلی مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا بلکہ بہت بڑے بڑے عدو پر مجھے لوگوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں ترکی میں کہ آپ آفیشلی کمپلین کرو تیونیسیا کی خلاف حکومت کی طرف سے اور میں کر سکتا تھا کوئی ایسیو نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ رہنے تو میں اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ٹریبلنگ کے دوران یہ عام ہوتے ہیں لیکن یہ توڑا سا بس میں بیمار ہو گئے تھا بیج میں اس سے توڑا زیادہ ذہنی پریشانی ہوئی تھی لیکن یہ کہ میں اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اور میں جان چڑھانا چاہ رہا تھا میں نے کہا آگے وڑھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کوئی ایسیو کمپلین نہیں کی نہ پاکستان کی طرف نہ ترکی کی طرف تو میں نے جسٹ وڈیو ڈال دی اور وڈیو ہمارے لئے بہترین چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس ملک میں کیا ایکسپیرینس رہا کیونکہ آج کا دور اسی طرح ہے لوگ زیادہ وڈیوز واج کرتے ہیں ایکسپیرینس لینے کے لئے کہ کس ملک کے لوگ کیسے ہیں کس ملک میں کتنا بجٹ میں ہو سکتا ہے امیگریشن کیسی ہے یہ چیزیں لوگ وڈیوز کی طرف آج کل دیکھتے ہیں اور مجھے خود پرسنلی بہت سارے ائرپورٹس کی اوپر بہت سارے شہروں میں جب میں گوم رہا ہوتا ہوں مجھے ہزاروں لوگ ملتے ہیں ابھی تک ملے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی وڈیو دیکھ کے ہم اس کنٹری میں آیا ہے اس کنٹری میں گئے ہیں یہ ہم نے ٹرپلین کیا یہ میرے لئے بہت بڑی احزاز کی بات ہے کہ میری اس چھوٹی سی سٹرگل اور کوشش سے بہت سارے لوگوں نے ٹریبلنگ شروع کی اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلیے میں یہ کہوں گا اسی لئے اسی چیز کو جاری رکھتے ہوئے میں اپنا ایکسپیئرنس شیئر کرتا ہوں چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو اور سیم چیز ہوئی ہے تیونیزیا کے اندر تو جب میں نے وڈیو شیئر کیا تو اس پر تیونیزیا میں بھی لوگوں نے بہت سارا ری ایکٹ کیا اور مجھے میسجز آئے ہیں لوگوں نے اس کو آگے بھیجا ہوگا ایم بی سی وغیرہ کو اور منسٹریا پر انٹریئر وغیرہ کو پھر اسی میں کیا ہوا کہ مجھے تیونیزیا کے ایم بی سی سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا انسٹرگرام پہ ایمیل پہ اور مجھ سے وڈس ایپ نمبر مانگا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں پھر میری بات ہوئی میں نے کہا کیا بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ وڈیو میں ریموو کر دوں کیونکہ وڈیو کے اندر لوگوں نے بہت سارے کومنٹس کیے تیونیزیا کو بہت پورے علقابات سے نوازا ہے گالیاں تک لوگوں نے دیئے میں نے کہا آپ وڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پورا تیونیزیا میں وہ شاید وڈیو لوگوں نے بھیجی ہے بڑی لوگوں کو میں نے کہا آپ یہ جا رہے ہیں اس نے بولا نہیں ہم یہ بلکل بھی نہیں چاہ رہے ہیں لگی نے ایک کٹیگوری کے لکھا کہ آپ یہ بلکل بھی نہیں چاہ رہے ہیں ویڈیو بلکل بھی مت ڈیلیٹ کریں اسا ہمارا کوئی ریادہ نہیں ہے لیکن آپ سے صرف ہمارا ایم بیزرر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اگر ایم بی سی تشریف لانا چاہتے ہیں تو ایم بی سی مطبعہ اے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ایم بی سی آجائے تو وہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس جاننا چاہتے ہیں انہوں نے صرف ایک بات پر زور دیا کہ آپ کا ایکسپیرینس ایم بیزرر صاحب خود جاننا چاہتے ہیں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیوں یہ ظلم ہوا کیوں یہ زیادتی ہوئی اور ہم اس کے اوپر سخص سے سخص ایکشن لینا چاہتے ہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ ویڈیو آپ کے آلریڈی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیوئے انگلیش میں ہم نے بی جی وی ایم منسٹر اپنٹیرئر کو وہاں سے رسپانس بیا ہے اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ ہمیں مزید معلومات چاہیے کیونکہ وہ جو ایمیگریشن آفیسر ہے تو اس نے لازمی بات ہے اس کا تو ان کو نہیں پتا کیا نام ہے کیونکہ وہاں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس ٹائم ہوا تھا یہ واقعہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا کون سی فلائٹ سے آپ آئیتے ہیں تو یہ ساری چیز اور وہ بندہ ہولیا کیا تھا جن لوگوں نے آپ کو ٹریٹ کیا ہے وہاں پر تو یہ ساری چیز جاننے کیلئے ملنا چاہ رہے ہیں اگر آپ مل سکتے ہیں تو میں نے کہا میں تو مل نہیں سکتا کیونکہ میں تو باہر ہوں تو پہر میں نے انہوں نے کہا کہ ورڈس ایپ پہ اگر آپ سے بات ہو سکتے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ورڈس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو نمبر دیا ایمبیزر صاحب نے خود مجھے پرسنلی کال کیا ہے میری تیس پین تیس منٹ بات ہوئی ہے ایمبیزر صاحب نے بھی جو پاکستلام آفاد میں ہے انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ انہوں نے بھی سمپلی وہی سوالات کی کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم یہ واقعہ ہوا کب ہوا کس ٹائم ہوا اور ہر ٹائم پہ جب میں نے ان کو بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی کیا وہاں کے لوگوں نے میں آپ سے سوری کرتا ہوں اور یہ وہاں پہ جو امیگریشن آفیسرز نے بہت غلط کام کیا ہے مطلب یہ تو ہوتا ہے کوئی ایک ٹنگ کر رہے ہو پتہ چل جاتا ہے یا آپ کو کوئی متاثر کرنے کی کوشش کر رہے پتہ چل جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا امبیزیڈر صاحب جو ہے سیریس میں ریل میں کنسرن تھے اس حوالے سے اور انہوں نے بار بار بہت ہمبل طریقے سے میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے کوئی آپ ویڈیو کسی ملک کے خلاف بناتے ہو مطلب ایک ملک کی بارے میں آپ اس طرح ویڈیو بناتے ہو پاکستان کی بارے میں بھی کوئی بنائے گا اور اس کو اٹھا دو اور یہ وہ نا افیشلی اس طرح چیزیں میں نے دیکھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بلکل بھی یہ چیز نہیں تھی یہاں پہ امبیزیڈر صاحب نے بہت ہمبل طریقے سے بہت ٹھنڈے دل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہر چیز پوچھی ہے بار بار معذرت کی ہے فمدردی کا اظہار کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے اس کو نہیں مطلب ہم وہ کریں گے ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور اس کو اگے چلائیں گے انویسٹیگیشن کو اور یہ ساری چیزیں وہاں بھیجیں گے ٹھیک ہے جی اور مجھے تو انہوں نے جو بلایا تھا امبی سی میں وہ جسٹ از ایک کرٹسی اگر وہاں آنا چاہتے ہیں یا دوبارت ہی انہی سے جانا چاہتے ہیں از ایک کرٹسی کہ آپ آئے ملے ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے جیسا وہاں پہ آپ نے امیگریشن کو دیکھا ہے اس طرح نہیں ہے ہمارا کلچر ایک اوپن کلچر ہے ویلکمنگ کلچر ہے اس چیز کی اوپر انہوں نے مجھے وہ کہا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ سارے اس سارے امبیزرر اس ایکسیلنسی کے ساتھ بھی جب میری بات ہوئی ہے یا اس سے پہلے امبی سی سٹاپ سے بات ہوئی تھی تو اس میں کہیں بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ ویڈیو ریمیوو کر دیں یہ انہوں نے کبھی بھی نہ اور اگر یہ وہ کرتے کہ آپ ویڈیو ریمیوو کر دیں آپ نے کیوں بنایا تو میں اس پہ ویڈیو بناتا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا کہ یہ اس طرح کے لئے دمکیاں مل رہی ہے اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا لیکن جب اتنے پروپیشنل انداز ہیں اتنے ہمبل انداز سے انہوں نے وعدہ کیا ہے بلکہ یہ چل رہا ہے سسٹم کہ وہاں پہ ہم وہ کریں گے ایکشن لیں گے اس کے بارے میں اور سارے چیزیں تو مجھے لگا کہ از اکرڈیسی میں نے ان کو کہا کہ وہ ویڈیو میں ریمیوو کر دوں گا اور یہ رسپانس والی ویڈیو بنا دوں گا یعنی یہ میں نے ان کو از اکرڈیسی تو اس کو انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے مرضی ہیں آپ ریمیوو کرنا چاہتے تو ریمیوو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں انہوں نے یہاں تک کہا ہے یعنی اس کے بعد بھی جب میں نے کہا ہے تو انہوں نے یہ چیز بھولی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی مجھے فورس نہیں کیا گیا ہے کوئی مجھے لالش نہیں دی گئی ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور نہ میں ڈرا ہوں بس یہ جسٹ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تا میں نے شیئر کیا لوگوں کو پتہ بھی چلا اور انہوں نے اس کو اکنالجز کیا ہے رسپانسیبلیٹی لی ہے اپنی اور اپنی چیزوں کو ٹک کرنے کے بعد کیا ہے تو میں نے کہا میں بھی از اکرٹس ہی اور وہ ویڈیو چھوڑی لمبی ہوتی مجھے بھی لگا کہ آپ بہت ہارش ویڈیو ہے تیس منٹ کی نا تو یہ رسپانس ویڈیو ہے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دوبارہ سے ایکسپیریئنس شانٹ انداز میں شیئر بھی کر لیا تو اگن امیجنٹ کو بھی میں تینکس کہوں گا اس ویڈیو میں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کی ہے یا میں نے آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ کیا ہے تو آپ کا بھی بجا ہے شکایت آپ کی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ مجھے وہ ویڈیو ڈیلیو نہیں کرنی چاہیئے تھی بلکہ میں نے ڈیلیو کی بھی نہیں ہے وہ جس میں نے ہائٹ کی بھی ہے آپ کو دیکھی گی نہیں وہ سارے چیزیں محفوظ ہیں ویڈیو بھی محفوظ پڑھی بھی ہے اس کی کومنٹس بھی محفوظ ہیں پرائیویٹ میں نے کی بھی ہے اگر خدا نہ خواستہ فیوچر میں کچھ ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح چیزوں پر عمل نہیں ہوا یا کوئی اور واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ بھی ہم پبلک کر سکتے ہیں لیکن فیلال فیلال کے لئے میں نے اس کو ریموب کیا ہوا ہے آپ سمجھو اس میں کوئی میں نے ہائٹ کیا ہوا ہے اور میں اپنے واتے پر قائم ہوں جو میں نے اپنے اپنے واتے پر قائم ہوں اس حوالے سے آپ پھر کبھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائیں گے لیکن اس وقت کے لئے یہ ٹاپک ابھی میں کلوز کر رہا ہوں اور میں آگے وڑھنا چاہ رہا ہوں اپنے ٹریبل جرنیو کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا تینکیو گائز اگین فور واشنگ یہ ویڈیو قائم ہونے موسیقی